ایک بار پھر مارپیٹ کی گھٹنا سے دہلا جینیو اس وقت کی بڑی خبار اے بی وی پی اور لیفٹ کے چھاتروں میں مارپیٹ کی خبار جینیو چھاتر سنگا دیکش نے مارپیٹ کا ویڈیو شیئر کیا وگل میں دکھائیں دونوں پکشوں کی طرف سے پولس میں شکایت درج یہ اس وقت کی بڑی خبار آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتانے کے لیے سیدھے چلیں گے جیتین کے بعد جیتین کیا جانکاری ہے کیا ہوا اور ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے جی بالکل دیکھئے نشاند کل شام کو جینیو کیمپس کے اندر ای بی پی کا اپنا ایک سیمنار چل رہا تھا اس سیمنار کے اندر اچانک سے ای بی پی کے جو سیڈنٹ ہیں ان کا آروف ہے کہ آئیسہ کے کچھ سیڈنٹ آئے ہیں وہاں پر جو ٹاپک سیمنار کا تھا اس کو لے کر ان دونوں گروپس کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے اور اس کے بعد اچانک سے جو جھڑپ تھی وہ اچانک سے مارپیٹ میں تبدیل ہوگو یہ ایک دوسرے کے اوپر جم کر کرسیہ پھیکی گئی لادھ گھوسے چلائے گئے جس میں کئی سیڈنٹ جکنی ہوئے معمولی روپ سے اس کے بعد آج صبح اے بی پی کی طرف سے وصن کنی ڈور تھانے کے اندر ایک کمپلینٹ دی گئی جس کے ترند بال آئیسہ کے سیڈنٹ تھانے پہنچے انہوں نے بھی اپنی طرف سے کمپلینٹ دے دی ہے فیلال دلی پلیس کا کہنا ہے کہ گھٹنا کے جو ویڈیوز ہیں وہ دلی پلیس کے پاس موجود ہیں اور انہی کے آقلن کے بعد یہ تحقیہ جائے گا کہ کیا واقعی اس میں افائیر درج کرنی چاہیے یا نہیں یعنی کہ ابھی تک شروعاتی تفتیش چل رہی ہے لیکن دوسری طرف وہیں جو جی نیو پرشاشن ہے اس کی طرف سے اب تک کوئی بھی شکایت یا پھر کہ کوئی بھی ایکشن اس پورے معاملے میں نہیں لیا گیا ہے آپ سے میں مطلب اس وقت کی بڑی خبر ہے کل رات کی گھٹنا کے بعد اس وقت کی اپ ڈیٹڈ خبر یہ ہے ابھی تک جی نیو کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں جاؤں گا اس کو پلیز اپ ڈیٹ کریں بریکنگ کو یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے ذرا دھیان سے دیکھیں ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دھیان سے دیکھیں آپ یہاں پر جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے اس کو پلے آن کریں جی نیو میں پھر بھڑ کی ہنسا جی نیو میں اے بی وی پی اور وامپنتی شاتروں میں مارپیٹ کی خبر سامنے آئی ہے نمبر ون جی نیو چھاتر سامن کی ادھیکشتہ آئیشی گھوشت نے مارپیٹ کو لے کر ٹوٹر پر جانکاری دی اے بی وی پی اور وامپنتی شاتروں نے ایک دوسرے پر مارپیٹ کی آروپ لگائے اے بی وی پی کے مطابق ایکٹیویٹی روم میں رات پونے دس بجے جو ہے قریب لیفٹ کے چھاتر پہنچ کر مارپیٹ کرنے لگائے جو ویڈیو آ رہا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مارپیٹ کا ویڈیو جو بیچ میں وائرل ہونا اس کو ذرا پلی آؤن کریں سیدھے پہ چلوں گا پشبیش سار ہمارے ساتھ ہیں پشبیش سار جینیو میں پڑھا چکے ہیں پشبیش سار آپ اس خبر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے کیا امپیکٹ ہے کیا مائنے مجھے خبر بہت بخد لگ رہی ہے جس جینیو کی یادیں میرے دل میں ہیں چار دشک پڑھانے کی اس سے یہ بالکل فرق ہے اور مجھے کچھ سماجھ میں گنگھور نقسلوادی ہوں یہ ماننا تھوڑا کٹھر اس لیے ہے کہ اس سمائے جینیو کا جو ماحول ہے ورطمان انترم پلپدی مہودے کے کارکال میں اس میں سیکیورٹی ہو ادھیاپک ہو چھات رہوں ان سب کا منوبل جو وامپلتی ہیں اسامیتی کا سور مخر کرتے ہیں ٹوٹا ہوا ہے تو ان سے یہ سوچنا کہ انہوں نے حمصہ بھڑکائی ہوگی جب انہوں سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بعد پٹائی جم کر ان کی ہوگی پولیس ان کا ساتھ نہیں دے گی دلی پرساشن ساتھ نہیں دے گا اور عدالت میں بھی ان کے چھاتھ نتاؤں کی پٹائی ہو سکتی ہے جیسا کنیہ کمال کے ساتھ ہوا تھا تب کا محول بہت فرق تھا مگر مجھے لگتا ہے جو بات سوچنے لائک ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے ویڈیو کیمرے میں جو جانکاری ہوگی اس سے تختیش ہوگی اس سے سچائی سامنے آئے گی عدالت میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جن ویڈیوز کا ذکر دلی پولیس بارم بار کرتی رہی ہے وہ ڈاکٹرڈ تھے وہ بھروسے لائک نہیں تھے اور جس طرح کی پولیس کی بربرتہ کا سامنہ نہ کہ وہ جیویو کے چھاتھ رو نہیں بلکہ جانیا کے چھاتھ رو نہیں کیا ہے اور جس طرح کی سہائیتہ یا سہائیتہ کا ابھاگ انہیں پولیس پرساشن سے ملا ہے اس کو دیکھتے مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار نوجوان بلکہ یہ آتم گھا تک جب تک اس کے تیور نہ ہو یہ جو ہی نہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر